ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو گائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایم ای ون ففٹی ون لانگ کورس کے انیشل ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور ویکنسیز بھی اناؤنس ہونے والی ہیں انشاءال اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ویکنسیز اناؤنس ہوں گی بہت سیادہ بچے میسیج کرتے ہیں کہ ویکنسیز کب اناؤنس ہوگی تو ان کے لئے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی جو کہ چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھ سکتے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکنسیز انشاءال اکتوبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں اناؤنس ہو جائیں گے تو بات کی بات ہے لیکن پہلے ہماری جو پریپریشن سیریز ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے پریپریشن سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ کی ویکنسیز اناؤنس ہوتی ہے اس کے پہلے پہلے آپ لوگ کی جو ٹیسٹ کے بارے میں پریپریشن ہے وہ کمپلیٹ کرا دی جائے تاکہ آپ لوگ کو آگے جا کر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو پریپریشن سیریز ہمارے پہلی سٹارٹ ہو چکے جس کی ایک دو ویڈیوز پہلی بن چکے جس میں ہم نے ماؤنٹین اینڈ رینجز کا جو ہوتا ماؤنٹینز اینڈ گلیشیرز کا امپورٹنٹ ٹاپک لیئر کرا دیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھ سکتے کیونکہ ماؤنٹینز اینڈ گلیشیرز جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جنرل نالج کا اور اس میں سے کافی ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس کا ہم نے ہر پاسیبل ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا اور چینل پر اپلوڈ بھی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیپٹل اینڈ کرنسیز یہ ترو آوٹ دے ورلڈ کے جو کیپٹل اینڈ کرنسیز ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بھی ویڈیو بنی گی تاکہ یہ ٹاپک بھی آپ لوگ کا تقریبا سارا کلیر ہو جائے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیلئے ٹیسٹ کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے تو چلو آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کوششن نمبر ون ہے کیپٹل آف ترکی ترکی کا کیپٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے انکارا کوششن نمبر ٹو ہے کیپٹل آف یوگانڈا یوگانڈا کا کیپٹل ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے کمپالا کوششن نمبر تری ہے کیپٹل آف چائنا چائنا کا کیپٹل آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا آنسر ہے بیجنگ تو بیجنگ کی سپیلنگ یہ ہے بی ای آئی جے آئی این جی ہے تو یہ جے کی جگہ جی آیا ہوا ہے تو اس کیلئے معذرت چاہتے ہیں تو کوششن نمبر فور ہے کیپٹل آف کوئیت کوئیت کا کیپٹل ہے آنسر ہے کوئیت سٹی کوششن نمبر پائیف ہے کیپٹل آف یو ایس اے آنسر ہے ہمارے پاس واشنگٹن کوششن نمبر سکس ہے کیپٹل آف سپین سپین کا کیپٹل پوچھا گیا ہے ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے مدرید کوششن نمبر سیون ہے کیپٹل آف اٹلی اٹلی کا کیپٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے روم تو یہ جتنے بھی کیپٹلز ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور جو پچھلے پریویس کورسز گزر چکے ہیں ون ففٹی ون فورٹی نائن ون فورٹی ایٹ ان میں سے کافی ایم سی کیوز ریپیٹ ہو چکے ہیں ہم جو ایم سی کیوز ویڈیوز میں شیئر کرتے ہیں وہ موسلی ریپیٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایکسپیرینسز کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ آپ کا جو اکیڈیمک پورشن ہے وہ ایکسپیرینسز میں سے ہی کلیر ہو جائے گا اگر آپ وہ ویڈیوز کر لیتے ہیں تو تو چلو چلتے ہیں کوششن نمبر ایٹ کی طرح کیپٹل آف آسٹریلیا آسٹریلیا کا کیپٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے کینبیرا تو ون ففٹی لانگ کورس میں جو زیادہ تر بچے غلطی کر رہے تھے اور جو مجھ سے کنٹیکٹ کر کے بول رہے تھے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی وہ تھی آسٹریلیا اور آسٹریلیا کی کیپٹل اور کرنسز کے لحاظ سے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسٹریلیا کا کیپٹل تو وہ آسٹریلیا کا بتا دیتے تھے اور کچھ بچے ایسے تھے جن سے آسٹریلیا کا پوچھا گیا تھا تو وہ آسٹریلیا کا بتا دیتے تھے تو آپ لوگوں نے ان میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آسٹریلیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے کینبیرا آسٹریلیا کا ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے میں ایک ساتھ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پھر سے آپ لوگ کو کنفیوزن ہو جائے گا اور آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ مکس اپ کر دیں گے اس لیے میں نے ایک ابھی رکھا ہے اور ایک اینڈ پر ہم ڈسکس کریں گے تو کیپٹل آسٹریلیا ہے ہمارے پاس کینبیرا کوششن نمبر نائن ہے کیپٹل آب بلجیریا بلجیریا کا کیپٹل ہے آنسر ہے سوپیا کوششن نمبر ٹین ہے کیپٹل آب اسرائیل اسرائیل کا کیپٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے جیروسلیم کوششن نمبر الیون ہے کیپٹل آب اراک اراک کا کیپٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے بغداد کوششن نمبر ٹویلف ہے کیپٹل آب جافان آنسر ہے ٹوکیو question number 13 ہے capital of UK UK کا مطلب ہے United Kingdom آنسر ہے لندن question number 14 ہے capital of New Zealand آنسر ہے Wellington تو آپ نے USA اور New Zealand کے capital میں کنفیوز نہیں ہوں کیونکہ موسیلی سیم یہ USA کا جو capital ہے وہ ہے واشنگٹن اور New Zealand کا جو capital ہے وہ ہے Wellington تو آپ نے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو similar چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے کنسپٹ کلیر کر کے جانا ہے کیونکہ تیسٹ میں کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے اور کچھ کنفیوزن اور نروسنس کی وجہ سے وہ الٹے پلٹے آنسر لگا کر آ جاتے جس کی وجہ سے ان کا تیسٹ رہ جاتا ہے تو تیسٹ میں آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے اور ٹائم منجمنٹ کا کافی حیال رکھنا ہے کیونکہ ٹائم منجمنٹ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے پاک آرمی کی انیشل کمپیوٹر آئیس ٹیسٹ کے لئے قویشن نمبر 15 ہے کیپیٹل آف فول لینڈ آنسر ہے ہمارا وارسا قویشن نمبر 16 ہے کیپیٹل آف رشیہ کافی ریپیٹڈ قویشن ہے جو ابھی پی ایپ کے انیشل ٹیسٹ گزر چکے اس میں بھی کچھ بارہ آیا ہوا ہے جو کہ آیا تھا تقریباً انٹیلیجنس کے پورشن میں کافی بارہ آ چکا تھا کچھ آرڈ مین والے ام سی کیوز میں آ چکا تھا رشیہ وغیرہ ان کے کیپیٹل کے نام دی جاتے تھے جن میں سے آپ لوگ کو ایک سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور 150 اور 149 کا موسٹلی ریپیٹڈ ام سی کیوز ہے کی کیپیٹل آف رشیہ کیا ہے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے موسکو قویشن نمبر 17 ہے کیپیٹل آف سری لنکا سری لنکا کا کیپیٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے کولمبو قویشن نمبر 18 ہے کیپیٹل آف انڈونیشیا انڈونیشیا کا کیپیٹل پوچھا گیا ہے آنسر ہے جکرٹا قویشن نمبر 19 ہے کیپیٹل آف جرمنی جرمنی کا کیپیٹل ہے آنسر ہے ہمارے پاس بیرلن قویشن نمبر 20 ہے کیپیٹل آف ایجپٹ تو ایجپٹ کا جو کیپیٹل ہے وہ ہے کیارو اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیارو اس دی لارجیس سیٹی آف ڈیش تو آنسر آپ کا ایجپٹ ہوگا ایم سی کیوز تقریبا ایک ہی ہوتا ہے اب اسی ایم سی کیوز کو آپ دو تین طرح مکس کر کے آپ کو دیا جا سکتا ہے یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیارو کس کا کیپیٹل ہے تو آپ نے ایجپٹ بنانا ہے کیارو کس کنٹری کی لارجیس سیٹی ہے تو آپ نے ایجپٹ بنانا ہے اس طرح کے ایک ہی ایم سی کیوز ہوتا ہے لیکن اس کو کہی بار آپ سے پوچھا جائے چکا ہوتا ہے کنسپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اگر آپ کا کنسپٹ کلیئر ہے تو آپ آسانی سے یہ question solve کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ next جو ویڈیو ہوگی وہ بھی ہماری capital اور currencies کے topic پہ ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم اپنا یہ topic بھی clear کر لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے Islamic studies کی طرف اور پاک studies کے portion کی طرف ہماری کوشش ہوگی جو academic portion ہے وہ آپ لوگ کا اچھی طرح سے clear کرا دیا جائے کیونکہ جو mostly students ہوتے ہیں وہ intelligence test pass کر لیتے ہیں لیکن academic portion ان کے لئے کافی tough ہوتا ہے اور وہ pass نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کوشش کرنی ہے کہ تیاری ہمارے ساتھ continue رکھنی ہے اور اسی چینل پہ جوڑے رہنا ہے جو ویڈیوز upload کرتے ہیں وہ آپ لوگ daily basis پر دیکھئے گا انشاءاللہ جب آپ ٹیسٹ کیلئے جائیں گے تو آپ ہماری لئے دعائے کریں گے اور آپ کا ٹیسٹ آسانی سے clear ہو جائے گا انشاءاللہ تو گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور topic پر آپ کے لئے ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو کو like کیجئے زیادہ سے زیادہ share کیجئے تاکہ اور لوگ کی بھی help ہو سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور bell کے icon کو دابانا مد بولیے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اس interesting ویڈیوز کا notification آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہیں تو گائز آج کیلئے اتنا کافی تا آج کیلئے خدا حافظ گائز thank you guys